اب پچتائے ہوتھ کیا جب چڑیا چک گئی کھیت یہ کہاوت اس وقت عتیق اور اس کے گینگ کے لیے بلکل فٹ بیٹھتی ہے کیونکہ خبر ایسی ہے کہ امیس پال ہتیاکانڈ کو انجام دینے کے بعد عتیق کو ملال ہو رہا ہے وہ اپنے کیے پر پچتاوا کر رہا ہے عتیق کو یوگی کے شاسن چلانے کے طریقے کا اندازہ تو تھا لیکن شاید باہو بل زور مار گیا اور اس نے یوگی سرکار کو دھتا بتانے کا کام کر دیا جس کا بھگتان وہ کر رہا ہے اور اس کا گینگ بھی لگاتار کر رہا ہے کیا کہنا ہے عتیق کا بتاؤں گا آپ کو اس ریپورٹ میں نمشکار ایم ایف نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ پنڈیر بسپا کے پورو ودھائک راجو پال کی ہتیا کے مکہ کا وہاں عمیش پال کو دندہ ہڑے مار گرانے کے بعد اب مافیا عتیق احمد گروہ کو اس کا دستہس بھاری پڑ رہا ہے پولیس نے گھٹنا میں شامل دوسرے بدماش کو مٹھ بھیڑ میں مار گرائیا باہو بل کے دم پر لوگ سبا اور ودان سبا تر پہنچے عتیق احمد کو اب اپنی اس گلتی کا احساس ہو رہا ہے جس نے اس کے خوف کی زمین کو درکانہ شروع کر دیا سوتروں کا کہنا ہے کہ واردات کے بعد عتیق احمد نے اپنے بہت قریبی سے سمپرک سادھا تھا اس دوران عتیق نے کہا تھا کہ بڑی گلتی ہو گئی ودان منڈل سطر چل رہا ہے اس دوران یہ گھٹنا نہیں ہونی تھی عمیش پال نہ صرف مکہ گواہ تھا بلکہ راجو پال کی ہتیا کے مقدمے میں عتیق احمد گروہ کے خلاف کھڑا سب سے اہم پہروکار بھی تھا حالکہ پولیس اس پرمکھ وجہ کے ساتھ ہی عمیش پال کی ہتیا کے پیچھے دو اور کارنوں کی بھی چانچ کر رہی ہے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عمیش پال نے کوٹ میتیک احمد کے خلاف اپنی پیروی کو ڈھیلا کرنے کے بدلے لگ بگ پانچ کروڑ روپے لیے تھے اور اس کے بعد وہ مکر گیا پولیس کو بھی اس کا کوئی پکتہ ثبوت تو نہیں ملا ہے لیکن اس نے کئی لوگوں سے اسے لے کر لمبی پوچھتات ضرور کی ہے اس کے علاوہ عمیش پال اپنا رسوک بھی لگاتار بڑھا رہا تھا اور کچھ ویوادت زمینوں کو لے کر بھی اس کی عتیق گیروہ سے ٹھن چکی تھی عتیق احمد گیروہ کے لیے عمیش پال کی ہتیا کے پیچھے ایک بڑی وزہ اپنے دب دبے کو بنائے رکھنے کی بھی تھی پولیس ان دونوں دشاؤں میں بھی جانچ کر رہی ہے پولیس کو اس بات کا بھی پورا یقین ہو چکا ہے کہ عمیش پال کی ہتیا سے پہلے عتیق احمد گیروہ نے پورا ریہرسل کیا تھا گھٹنا کے وقت کون کیا کرے گا یہ بھومی کائیں پہلے ہی نردھارت کر دی گئی تھی گولی کے ساتھ بم کا استعمال بھی سوچی سمجھی ساجش کا حصہ تھا پس گھٹنا کے لیے چنا گیا سمیں عتیق گیروہ کے لیے اُلٹا پڑ گیا ستر کے دوران ہوئی واردات کو وپکش نے سدن میں جس جور شور سے اٹھایا اس کے بعد سرکار نے بھی کاروائی کے قدم اتنی ہی دھمک کے ساتھ بڑھائے پولیس عتیق احمد کو گجرات کی سابرمتی جیل سے لانے کے لیے بھی اپنی تیاریاں تیز کر رہی ہے گھٹنا کے بعد ویویشنا کے پرچے کاتے جانے کے ساتھ ہی عتیق کے خلاف سابرمتی جیل میں جلد وارنٹ بھی تاخل کرایا جائے گا اس کے ساتھ ہی پریاغراج پولیس گجرات کوٹ میں اسے پولیس ریمانڈ پر لینے کے لیے بھی پراتھنا پتر تاخل کرے گی پریاغراج میں پولیس کمیشن ریٹ کا گٹھن ہونے کے بعد جب وہاں خاکی کی نئی ویوستہ کے تحت اپنے کاموں میں ویست تھی اسی دوران امیز پال اور عتیق احمد گیروں نے بھی اپنی تیزی بڑھائی تھی اور عویت زمینوں سے جھڑے اور کام تیز کیے تھے تب نئے ادھیکاریوں کے پہنچنے پر بھی دونوں پکشوں نے ان سے اپنے اپنے ڈھنگ سے سمپر اور پیروی شروع کرنے کی بات کہی تھی ایک ورشت پولیس عدیقاری کا کہنا ہے کہ وارنسی میں بھی پولیس کمیشن ریٹ بننے کے تتکال بعد کچھ ویوارک دکتیں سامنے آئی تھی اور مافیہ مکتار انساری سمیت انیہ گیروں نے شروعاتی دنوں میں اپنی سکریتہ بڑھا دی تھی پولیس جانچ میں سامنے آیا کہ امیش پال کی حتیہ کے بعد گڑڈو مسلم اور گولام سمیت واردات میں شامل باقی شوٹر پہلے بھاگ کر سید آباد چھیتر کے ایک ستان پر اکھٹا ہوئے تھے اور اس کے بعد سب الگ الگ ہو گئے یہ گھٹنا سے پہلے کی پوری پلاننگ میں کیول تین لوگ ہی شامل تھے باقی لوگوں کو سمیہ سمیہ پر الگ الگ جہاں بھلا کر ان کی بھومی کا سمجھائی گئی آشنکہ ہے کہ شوٹر پسچن بنگال کے یارڈ چھیتر میں شرن لیے ہوئے ہیں ہتیاروں کی تلاس میں ایس ٹی ایف پریاغراج اور باقی جلوں سے پندرہ ٹی میں سکریے ہیں اتیق وکاش دوبے کو شاید بھول گیا ہوگا تب ہی پولیس والوں کو مارنے کا دوسرہ حج کر پایا امیش پال کے ساتھ اس کا اندر کھانے کیا چل رہا تھا وہ اس کا اپنا مسئلہ تھا لیکن پولیس کرمیوں کو مارنا ان کے بچوں کو انات کر دینے کا پرینام ابھی بھوگتنا باقی ہے یہ گلتی اتیق کے جیون کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہونے والی ہے کیونکہ دہاڑ یوگی کی ہے مٹی میں تو ملایا ہی جائے گا آپ اس خبر پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمشکار ہماری باتوں پر بھی کریں گے میں انہی پہ آ رہا ہوں میں انہی پہ آ رہا ہوں انہی باتوں پہ چرچہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں ہماری باتی میں آپ آجائے کس باتی کیا چیز ایسی ہے کیونکہ بازن سمیج پارٹی صاحب کی دوستی ہے اس نے بازن سمیج پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہم بھی انہی باتوں پہ کہہ رہا ہے کیا یہ سچ نہیں کی جس اپیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج پر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجوادی پارٹی کے دور پوسک مافیا ہے اور اس کی کمر بک اپنے کا کام ہاری سب پر لے دیا ہے اور پھر بہتے ہیں اسے ہاؤس بہتے ہیں اسے مافیاں لوگ مٹی میں ملا دیں گے یہ مافیاں ہیں ان کو مٹی میں ملانا کا کام کریں گے یہ اپرادی آپ کے آئے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ سکاری آپ کے آئے ہیں یہ تو آپ کا جانتے ہیں آپ کا دہانہ چاہیے تھا یہ تو اب دیکھ سماؤں ہیں یہ یہ پیشیر اور مادیا اور اپرادیوں کے سرپرست ہیں اور یہ لوگ ملانا رہی کرتے ہیں اور یہ لوگ ملانا رہی کرتے ہیں ان کے رگران میں اپر یہ بھرایا ہے آپ کے لوگوں میں انہوں نے کچھ سکاری نہیں ہے کہیں سچ نہیں کہا پڑا اپردار سے سکتے دارتا ہے اور ہاں یہ لوگ اپنی ساتھ پہنے کی سکائی کے لکھنے 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 لکھیں تentہ تماشا لوگ کا ہے آپ لوگ ایک طرح پڑھادیاں کو پرسنگیں انہیں انہیں گلیاں کا ہار بنائیں گے اور دوسری طرح پھر بو سا روپڑ بھی کریں گے میں انہی پہ آ رہا ہوں میں انہی پہ آ رہا ہوں انہی باتوں پہ چرچہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں ہماری بارٹی میں آپ کو جائیں کہ سکتے ہیں ہے کیونکہ بلزن سماج پارٹیز آپ کی دوستی ہے اسے بلزن سماج پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہم بھی انہیں باتوں پر کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس عطیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج پر آئے اس کے پریوار کے خلاف وہ سماج پارٹی کے دور پوسک مافیا ہے اور اس کی کمر بک پر اپنے کا کان ہاری سب پر لے دیا ہے اور پھر بہت اسے ہوں سوٹے ہو اسے مادی آپ لوگ مکٹے میں ملا دیں گے سب کسی ہے سب کسی ہے سب کسی ہے سب کسی ہے یہ مادیاں ہیں ان کو مکٹے میں ملانا کا کام کریں گے اپرادی آپ کے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ سب کاری آپ کے ہیں نہیں چلیں گے وہ تو آپ جانتے ہیں آپ کا بہانہ چاہیے تھا یہ تو اپڈیکس موڑے ہیں یہ یہ پیشیر اور مادیا اور اپرادیوں کے سرپرست ہیں اور یہ لوگ ہدا پارے ہی کرتے ہیں ان کے رگرانی میں اپراد بھرایا ہو اپراد کلاب ہے انہوں نے کچھ سگاری نہیں ہے کہیں سچ نہیں کیا تو آپ اپردار سے سمتے دارتا ہے اور آج آپ اپنی ساتھ پیوی کی سپائی کے لکھنے ہاتھ پر آئے ہیں آپ اپنے ساتھ پر خلیں یہ بات کریں آپ کو بھی افسر ملے گا آپ اپنی بات کریں ہے آپ کو بھی بات آپ کو کہیں اپنے بات کو کہیں ہے 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 موسیقی